بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تار شانہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے احد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کرے اس کو اپنی ذلمداری پر جنت میں داخل کرو اور جو ان نمازوں کا احتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذلمداری نہیں تشریف ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تار شانہوں نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور جو شخص ان میں لاپروائی سے کسی قسم کی قطاعی نہ کرے اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے خشو خضو سے پڑے تو حق تار شانہوں کا اہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا ہوئی اہد اس سے نہیں چاہی اس کی مغفرت فرمائیں چاہی اسے آدار دیں کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے احتمام سے اللہ کے اہد میں اور ذلمداری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اتمنان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسے قسم کی زمانت دے لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس حاکم کا کس قدر احسان بند اور گربیدہ بن جاتا ہے یہاں ایک معمولی سی عبادت جس میں کچھ مشفقت ہی نہیں ہے مالک الملک اللہ رب العزت دونوں جہان کا بادشاہ اہد کر رہا ہے پھر بھی لوگ اس چیز سے مفلک اور لاپروائی کرتے ہیں اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اپنی ہی گم نصیقی ہے موسیقی موسیقی